یہ بہت ہی خوبصورت یہ درش آپ کو دیکھ رہا ہے اور جتنا اچھا درش ہے اتنے ہی مضبوط ہے جو انگریزوں کے دوارہ نرمیت کیا گیا تھا آداب نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہسٹورک آصف میں میں ہوں آصف آپ کو میں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنو میں ایک ایسے استان پر لے کے آیا ہوں ایک ایسا پل شاہی پل کے نام سے جانا جاتا تھا سترہ سو اسی میں اس پل کا نرمان نواب آصف الدولہ نے کروایا تھا اور سب سے ایک وشیش بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس پل کا ٹول ٹیکس لگتا تھا اس سمئے اس پل کی اترا ہی کہی جاتی تھی جس کو نواب آصف الدولہ کی بیگم جنت النشاء لیتی تھی یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ سترہ سو اسی میں اس پل کا نرمان نواب آصف الدولہ نے کروایا تھا یہ پل اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت ہے اور اس پل کے بہت ہی اتحاسک محبت ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں اٹھارہ سو ستاون میں جب بھارت میں کرانتی کا بیگوبل بجا دلی کے بعد لکھنو مرکز تھا یہ سوٹترہ سنگران سینانیوں کا کیندر تھا یہاں پر زبردست انگریزوں اور نوابوں کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی جس پل پہ میں بیٹھا ہوں آج اس پل سے انگریزی سینہ کا بھاری آواغ گمن ہوا تھا تو انگریزوں نے اس پل کو کمزور قرار دیا اس پل کو ٹڑوا دیا اسی اسطحان پر انیس سو گیارہ میں اس کا نرمال ہوا تھا اور انیس سو چودہ میں بن کر یہ پل تیار ہوا یہ گھماو دار بلخاتی بھی گومتی نظی نظر آ رہی ہے اس پر سے کھڑے ہو کر یہاں کا ندی کا اولکن کرنا اس کا درش دیکھنے کے لیے ان بالکنیوں کا نرمال کرائے گیا تھا اور یہ دونوں طرف چھے چھے بالکنی لگی ہوئی ہے لال رنگ سے اس پل کو پینٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اس پل کو لال پل کہا جاتا ہے اس کے پلر ہیں بہت خوبصورت اور شاندار ہیں ابھی ہم وہ بھی چل کے آپ کو دکھائیں گے بہت ہی خوبصورت درش یہاں سے آپ کو گومتی نظری کا دکھائے گا اور ایک ماتر یہ پل تھا جو لکھنو کو جھوٹا تھا انیس سو چودہ سے لے کر سو سال سے زیادہ ہو گیا ہے یہ پل لکھنو کی یاتا یات کا ایک مکت مادہم بنا ہوا ہے یہ ہم پلر دکھانا چاہتے ہیں لال پل کا یہ سامنے آپ کو دکھئے کتنا مضبوط ہے اور اس پر نکاشی کتنی خوبصورت کی گئی ہے اسی طرح کا اندر کا بھی درش دکھانا چاہیں گے یہ ایک دو تین چار اور پانچ پلر ہیں ٹوٹل ندی کے اندر تین پلر ہیں اور باقی یہ پانچ پلر پر یہ پورا پل کھڑا ہے بہت ہی مضبوط یہ پل ہے اور خاصیت یہ ہے اس کو لال پل کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو لال رنگ سے پینٹ کر آیا گیا تھا سامنے یہ ندی آپ کو دکھانے کوشش کروں گا بہہ رہی ہے دونوں سیروں میں دو دو استم بنائے گئے تھے اس سیرے پر ہم دکھانا چاہیں گے جس کا ادھگھاٹن کیا تھا لارڈ ہارڈنگ نے یہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے میں دکھانے کوشش کروں گا لارڈ ہارڈنگ نے انیس سو چودہ میں اس پل کا نیمار ہونے کے بعد اس کا ادھگھاٹن کیا اور یہ اوت کی جنتہ کو سمرپت کر دیا آج تک یہ پل لکھنو کی یاتا یات کا ایک مکھ مادھیم بنا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت اور آترشک پل ہے اور خاص بات ہے یہ لال رنگ کی پینٹی ہونے کی وجہ سے اس کو لال پل کہا جاتا ہے پکا پل کہا جاتا ہے ان ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے دوستو آج ہم نے آپ کو لکھنو کا لال پل دکھایا پکا پل دکھایا جو انگریزوں کے ذارہ نرمت تھا دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آوہ گمن کا کتنا مکھ سادھن یہ ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اپنی زمائے کرنے کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اجازی جیاسف کو پھر ملتے ہیں کسی نئے اسطان پہ کچھ نہیں جان کریں اس طرح جائے ہندو جائے بھارت موسیقی